جیسا کہ بہت سے دوست یہ جانتے ہیں کہ ہم نے فرنٹ لوڈ واش مشین کو کھولا ہوا ہے اور اس کے ڈرام اور دیکھیں آوٹر ڈرام کو کھول کے تو اس کے بیرنگ کو ہم چینج کر رہے ہیں اور اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ بیرنگ جو ہے وہ میں مارکٹ سے لے کے آ چکا ہوں یہ اس کے دونوں بیرنگ ہو گئے چھوٹا اور بڑا والا اس کی جو وارٹر سیل ہے وہ بھی میں لے کے آ چکا ہوں لیکن ان کو چینج کرنے سے پہلے کیا ہم کریں گے کہ مشین کو ساف کریں گے کلین کریں گے دیکھیں یہاں پر بہت سارا دیکھیں کس طرح سے یہ گند جمع ہوا ہے تو یہ جتنا بھی گند ہے پہلے یہ ساف کریں گے اور مشین کو اچھے سے سرویس کریں گے تاکہ اس کا جو مشین کے کھولنے کا فائدہ ہمیں ہو سکے زیادہ زیادہ اور یہ مشین جو ہے وہ جلدی دوبارہ سے خراب نہ ہو یہاں ہوں کیا جو متراہ اب آوٹو ڈرم اور انر ڈرم کو ہم نے کافی حد تک کلیننگ کر دی ہے اب ہم کیا کریں گے کہ اس میں جی بیرنگ اور سیلز کو فٹ کریں گے لیکن بیرنگ اور سیلز کو یہاں پہ لگانے سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ اس میں کچھ گریس لگا دیں گے کیونکہ اس کے انر سائیڈ پہ دیکھیں یہاں پر کچھ زنگ بن رہا ہے تو اس زنگ سے بچنے کے لیے تاکہ مزید اس میں کوئی ایسا کام نہ ہو تو اس کو تھوڑا گریسی کر دیتے ہیں جس سے کہ اس میں زنگ بننے کی جو پوزیشن ہے وہ کم سے کم ہو جائے گی تو اس کو لگا دیتے ہیں اس کے اندر اب سب سے پہلے جو ہے اس کا بڑا بیرنگ جو ہے وہ ہم اس میں لگائیں گے تو بیرنگ کو ہم کھول لیتے ہیں کیونکہ پیک شد ہے تو اس کو تو بیرنگ کا نمبر ہے جی سکس ٹو زیرو سکس آر اب اس بیرنگ کو جو ہے وہ ہم اس کی جگہ پہ پریس کر دیں گے تو اس طرح سے اس کے لیے دیکھیں پر ایسے ہونا چاہیے لیکن میں دیکھیں یہاں پہ ہاف یہاں پہ رکھوں گا ہاف دوسری سیٹ پہ رکھوں گا تاکہ میری بیرنگ کی یہ جو سیل ہے یہ خراب نہ ہو تو اس طرح سے رکھوں گا کہ میری پوزیشن اچھی رہے کیونکہ میرے پاس اتنا بڑا یہ ٹاپا نہیں ہے تو تھوڑا تھوڑا سا پریس کر دیں گے دونوں سیڈوں سے کوئی بھی ایشو جو ہے وہ پریسنگ کے دوران نہیں آیا ہے دیکھیں بہترین زبردست بیٹ گیا ہے اب جو نیکسٹ کام کرنا ہے وہ ہم نے اس وارٹر سیل کو جو ہے یہاں پہ پریس کرنا ہے لیکن وارٹر سیل پریس کرنے سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ہم یہاں پر تھوڑا سی کلیننگ کر لیتے ہیں جو گریس ہم نے لگائی تھی تو اس گریس کو ہم یہاں سے ساف کریں گے اچھے سے کیونکہ اب یہاں پر ہم نے تھوڑا سی ٹیکنیک یوز کرنی ہے کیونکہ میرا خیال جہاں تک کہہ رہا ہے کہ اس وارٹر سیل کی اس وال سے جو ہے وہ پانی اندر گیا ہے جس کی وجہ سے یہ بیرنگ خراب ہوئے ہیں کیونکہ شاف جو ہے وہ اس کی بلکل ٹھیک تھی تو اس کے لیے ہم یہاں پہ ابھی شیٹنگ کریں گے جو گار کریں گے تو کیونکہ کمپنی کی طرف سے تو یہ اوکے آئی ہوئی ہے لیکن میرا خیال سے یہاں سے پانی اندر جاتا ہے تو اس کو پہلے اچھے سے ساف کر لیتے ہیں کسی قسم کی گریس نہیں ہونی چاہیے یہاں پر اب جگہ کو ہم نے اچھے سے ساف کر دیا ہے گریس سے اس کے لیے ہم استعمال کریں گے سیلیکون اس کو کھول لیتے ہیں تو اب ہم سیلیکون تھوڑی یہاں پہ لگا دیں گے کیونکہ اس سے اس طرح کرنے سے کیا ہوگا کہ اگر تھوڑا بڑی کہیں گنجائش مجود ہے تو وہ گنجائش جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور سیلیکون جو ہے وہ اچھے سے وارٹر سیل جو ہے وہ ہو جائے گا تو وارٹر کو اندر جانے سے روکے گا تو یہ ہمارے لئے ایک سیفٹی رہے گی اور مشین میں پانی جو ہے وہ بیرنگز میں دوبارہ جلدی نہیں جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں میں نے ٹوٹی جو ہے سیلیکون راؤنڈ راؤنڈ لگا دی ہے اب اس کو میں ٹچ نہیں کروں گا صرف اور صرف کیا کروں گا کہ میں اس میں جو وارٹر سیل ہے اس کو پریس کروں گا جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب یہ سیل نیچے جا کے بیٹھے گی تو یہ سیلیکون جو ہے وہ اپنی ایک جگہ بنا لے گی تو وہ اس پانی کو اندر نہیں جانے دے گی تو میں اسی طرح سے اتیاد سے اس سیلیکون کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ اس کو پریس کروں گا پہلے لیول بنا لیتے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ تو ہاتھ سی پریس ہو گئی اس کے لیے اب میں پرانے بیننگ کا استعمال کروں گا تو تاکہ میں اس کو اچھے سے بٹھا سکوں اب یہاں پہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو سیل ہے آوٹر ڈائیہ جو ہے اس کا تھوڑا سا لوز ہے تو اس کے لیے میں کیا کروں گا نیچے تو سیفٹی میں نے ڈال دی اوپر بھی ایک دفعہ میں لگا دوں گا تھوڑا سا ٹچ دے دوں گا اس کو صرف تھوڑا اس سے فائدہ ہو جائے گا اب اس کی دیکھیں پوزیشن کچھ اس طرح سے ہو گئی ہے اور سیلیکون بھی اس کے اوپر آ گئی ہے لیکن یہ صرف سیفٹی کے لیے اندر والی سیلیکون جو ہے وہ مین ہے کیونکہ وہ پانی کو زیادہ روکے گی یہ اوپر والی جو ہے وہ اتر بھی سکتی ہے لیکن پھر بھی جو ہے وہ کچھ عرصہ یہ کام کرے گی ضرور اب جو ہے وہ دوسرا بیرنگ ہم اس میں انسٹال کریں گے اس کو کھول لیتے ہیں اور اس کو بھی لگا دیتے ہیں اس میں یہ کھل چکا ہے اور یہ بالکل پورا پورا ہے تو ہم اس کو یہی سے پریس کر سکتے ہیں بلکل جی زبردست ہے اب اس آوٹوڈرام کو میں نے تقریبا 14 to 15 آرز کے لیے چھوڑ دیا ہوا تھا یہ دیکھیں اب یہاں پہ جو یہ سیلیکون ہے یہ ڈرائی ہو چکی ہے کافی حد تک اور دیکھیں ہاتھ مانے سے یہ بلکل بھی ہمیجہ سے نہیں ہل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب میں یہاں پر جو انرڈرام ہے اس کو میں انسٹال کر سکتا ہوں اور بے فکری کے ساتھ جو مشین ہے وہ کسٹمر کے حوالے کر سکتا ہوں اب سب سے پہلے جو ہے وہ گریس کیا جائے گا جی اس وارٹر سیل کو تو وارٹر سیل میں تھوڑی گریس لگا دیتے ہیں اور تھوڑے انر سیٹ جو بیرنگز ہیں ان میں بھی لگا دیتے ہیں تاکہ جو ہمارا انرڈرام ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ اندر جو ہے وہ جا سکے یہ ایک اچھی پریکٹس ہوگی اسے کیا ہوگا ہے زنگ وغیرہ کا چانس بھی نہیں رہتا ہے اور یہ ہے کہ باقی کا کام بھی آسان ہو جاتا ہے اسی طرح سے اس کے جو انرڈرام ہے تو مکمل شارف کو جو ہے وہ ہم گریس کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کو ہم انسٹال کرنے کی کوشش کریں گے بلکہ انسٹال کریں گے کوشش نہیں کریں گے انسٹال کریں گے اس کے لئے پی لگا دیتے ہیں یہ ہو گیا اب اس انرڈرام کو جو ہے وہ اس کے اندر فکس کر دیں گے اور اس میں ڈال دیتے ہیں یہ تیاد کے ساتھ سینٹر کر کے بلکل سینٹر ہو گیا جی اور اب بس اب یہ دیکھیں اپنی جگہ پہ جہاں تک زور سے جا سکتا ہے چلا جائے گا باقی کا کام جو ہے وہ ہم اس کی بیک سیٹ سے کریں گے کیونکہ یہ باقی پریس نہیں ہو رہا ہے اس کو گھما لیتے ہیں اور گھما لیتے ہیں اور گھما لیتے ہیں ان پتھرز کو یہاں سے ہٹا دیں گے اب اس کو ڈیریکٹ اُلٹا کر دیں گے اور یہ دیکھیں جی یہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ آ چکا ہے پیٹ چکا ہے اب اس کی جو پولی ہے اس کو ہم یہاں پہ فکس کر دیں گے جس سے کہ ڈرم پھر آؤٹسائیڈ پہ واپس نہیں نکلے گا اس کو واپس لگا دیتے ہیں اب اس کے بولڈ کو جو ہے وہ اس کے اوپر واپس انسٹال کر دیتے ہیں اب اس کو ہم نے سیم سٹرنگ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو واپس ٹائٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم دوبارہ سے اس کو کر لیں گے اور اس میں ہم ڈال لیتے ہیں تاکہ اسے قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو کیونکہ اس کو زیادہ ٹائٹ کرنا بہت ضروری ہے اگر یہ لوز رہا تو پھر کیا ہوگا کہ یہ بولڈ جو ہے وہ کھل سکتا ہے اور اگر یہ بولڈ کھل گیا تو یہ جو ہے وہ پولی جو ہے اور ڈرم جو ہے اندر گر سکتا ہے تو اس کے لیے اس کو ٹائٹ کرنا بہت ضروری ہے اچھے ایسے تو اس کو اچھے سی ٹائٹ کر دیتے ہیں تاکہ سیم ہی سٹرنگت جو ہے وہ آپس آ جائے اور اچھے ایسے بند ہو جائے اور یہ کافی بیٹر ہو گیا اب اس کو ٹائٹ کر دیا میں نے تو نکال دیتے ہیں اب ڈرم کو جو ہے وہ سیدھا کر کے چیک کرتے ہیں پلے وغیرہ چیک کرتے ہیں کہ ڈرم وغیرہ میں پلے تو نہیں ہے تو سب سے پہلے پلے چیک کر لیتے ہیں تو بلکل جی کوئی پلے نہیں ہے اور یہ دیکھیں پہلے ہاتھ سے چلانے سے جو تھا بیرنگ جو تھے آواز کر رہے تھے لیکن ابھی کسی قسم کی کوئی ساؤنڈ دیکھیں بلکل بھی بلکل قسم قسم کی کوئی ساؤنڈ نہیں ہے اور خاموش ہے ایک دم سے تو پلے کو بھی چیک کر لیتے ہیں کسی قسم کا اور اس کی الائیمنٹ چیک کر لیتے ہیں پلے کی بلکل جی بلکل صحیح ہے کوئی ایشو موجود نہیں ہے اب دوبارہ سے کیا کرنا ہے کہ ہم نے تین انٹے رکھ لینے ہیں یہاں پہ اور تین انٹے رکھنے کے بعد جو ہے وہ ہم نے باقی کا کام کرنا ہے تو یہ پولی جو ہے اس کے ساتھ نہیں لگنی چاہیے تو ڈرم کو ہم پروپرلی رکھ لیں گے یہ دیکھیں جی اب ڈرم ہمارا پروپر ہو گیا ہے اور دیکھیں بلکل بہترین ہو گیا کام اب نیکس جو ہے وہ اس کا اپر ڈرم کا جو پیس ہے اس کو ہم یہاں پہ انسٹال کریں گے اور اس کو لگا دیتے ہیں اور اس کو آپ بلکل بھی چینج نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی اپنی ایک جگہ ہوگی تو اس کے اوپر ہی یہ بیٹھے گا ادرواز یہ بیٹھے گئی نہیں آپ اس کے جو بولٹس ہیں وہ دوبارہ سے ٹائٹ نہیں کر پائیں گے اور اس میں ایسا ہو جاتا ہے میں ایک اور چیز آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بعض کمپنی ہیں جو ہے وہ دیکھیں یہاں پر یہ سیل لگی ہوئی ہے بلک کلر کی تو یہ سیل اگر یہاں پہ مجود نہیں ہے تو پھر آپ نے یہاں پہ سیلکون لگانی ہوگی اور اگر یہاں پہ یہ سیل مجود ہے تو پھر کسی قسم کی کوئی چیز بھی انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دوبارہ اسی وارٹر سیل پہ جو ہے وہ ٹائٹ ہو جائے گا سسٹم اور پھر سے وہ سیم ہی جو ہے وہ ایفیکٹ دے گا تو اب ہم یہاں پہ اس کو ٹائٹ کر دیتے ہیں بیٹ گیا ہے اب ہم اپنے ڈرم کو بھی چیک کر لیتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اب تمام بولٹس جو ہے وہ ایک اے کر کے انڈل دال دیں گے تاکہ ہم جو ہے وہ ان کو ٹائٹ کر سکیں اب یہ تمام بولٹس جو ہے میں نے ان میں ڈال دیئے ہیں اب اس ڈرم کو جو ہے وہ ہم ٹائٹ کریں گے لیکن اس کے لئے ٹیکنکки ہیوز اور اس کے بعد پھر guy یہ شروع ہو جاتی ہے اب اس کے بالکل سامنے دیکھیں یہ اے ڈالہ بنتا ہے اس کو ٹائٹ کر لیتے ہیں اب اس طرف سے ایک ٹائٹ کر لیتے ہیں تقریبا یہ ہی ٹائٹ کر لیتے ہیں تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا ڈرم ہے وہ ایکولی جو ہے وہ بیٹھ جائے گا اپنی جگہ پہ پھر ہم اگر رینڈم لی بھی ٹیٹ کر دے جائیں گے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں آئے گا لیکن اگر ہم ایک سائیڈ سے شروع جاتے ہیں تو بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ صحیح نہیں بیٹھا ہوتا ہے ڈرم اور وہ ایک سائیڈ کو جھک جائے گا جھکاؤ اس کا ایک سائیڈ پہ آ جائے گا جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ پھر پانی کے لیکیج کی جو چانسز ہیں وہ بھڑ جائیں گے جیسے کہ یہ دیکھیں میں نے ٹائٹ کر دیا ہے اب ہم رینڈم لی جو ہے وہ کسی بھی سائیڈ سے جو ہے وہ اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں ٹائٹ کرنا تو اس میں کوئی بھی ایشو نہیں آئے گا اب دیکھیں تمام بولٹس میں نے تقریباً ٹائٹ کر دی ہوں ہیں اب یہ لاسٹ دو رہ گئے ہیں اور بولٹس کو بس اتنا اندازے کے ساتھ ٹائٹ کرنا ہے کہ بہت زیادہ بھی نہ ہو جائیں کیونکہ یہ پلاسٹک ہے اگر بہت زیادہ زور آپ نے لگایا تو یہاں پہ سلپ بھی ہو سکتا ہے اور ٹوٹ بھی سکتا ہے پلاسٹک تو اس لیے ان کو بلکل اندازے کے ساتھ زیادہ بہت زیادہ بھی نہیں کر دینا اور بہت کم بھی نہیں کرنا کہ بلکل ڈھیلے رہ جائیں یعنی کہ مناسب سے اپنے اندازے کے حساب سے یہ دیکھیں میں اپنا اندازہ کر رہا ہوں دیکھیں بس یہ کافی ہے یہ ڈرم تو ہم نے فکس کر دی ہے لیکن چونکہ ہم نے اس کو دھویا تھا مکمل کو تو یہاں پر بھی پانی گیا تھا تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو ایلیمنٹ ہے اس میں ہولز ہوتے ہیں اگر پانی اس کے اندر چلا جائے تو یہ جو ہے وہ باڈی شارٹ ہو جاتے ہیں یعنی کہ ارثنگ کے ساتھ جو ہے وہ شارٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے اس کو ایک دفعہ ہم ٹیسٹ کر لیں گے کہ کہیں اس کے اندر ریزیسٹنس جو موجود تو نہیں ہے یعنی کہ ارث لیکیج تو نہیں ہے تو اس کے لیے دیکھیں اس کو میں نے کر لیا جی اومز کل اومز پہ اس کو میں چیک کر رہا ہوں تو دو ٹرمیلز کو باری باری چیک کر لیں گے اگر یہاں پہ ریڈنگ شو کر رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ایلیمنٹ ہے یہ باڈی شارٹ ہو چکے ہیں یعنی کہ ان کے اندر ارث لیکیج آ چکی ہے تو اس کا طریقے کار کیا ہے کہ پھر آپ نے ان کو نکال لینا ہے باہر باہر نکال کے تو پھر ہیٹ گن کے ساتھ جو بلور ہے جو گرم والا اس کے ساتھ اس کو گرم کرنا ہے سارے کو اور سارے کو گرم کریں گے یا دھوپ میں رکھ دیں گے تو پھر یہ کچھ دیر کے بعد خوشک ہو جائے گا اگر آپ دھوپ میں رکھیں گے تو کافی زیادہ ٹائم لے گا لیکن اگر آپ ہیٹ گن کے ساتھ کریں گے تو یہ بہت جلدی ہو جائے گا اور آپ پانچ دس منٹ میں اس کو دوبارہ سے ریفریش کر سکتے ہیں اور پھر اسی طرح سے دوبارہ سے ساتھ ساتھ اس کو چیک کرتے جائیں جب اس کی باڈی ریزیسٹنس ختم ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ہیٹنگ الیمنٹ بلکل ٹھیک ہو چکا ہے اس کو دوبارہ فٹ کرنے تو اس طرح سے دوبارہ سے پھر یہ ہیٹنگ الیمنٹ بہترین کام کرے گا ادروائز یہ جو ہے وہ آپ کو پرابلم کر سکتا ہے یہ پھٹ بھی سکتا ہے اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کہ بار بار آپ کی مشین جو ہے وہ ٹرپ کر سکتی ہے آپ کے گھر کا جو مین بریکر ہے وہ بار بار ٹرپ کر سکتا ہے یا جس بریکر پر یہ مشین لگی ہوئی ہے وہ بار بار ٹرپ کرے گا اب ڈرم کے ساتھ جو ہے وہ موٹر کو واپس جو ہے انسٹال کر دیں گے تو ان کے ہولز میں برابر کر لیتے ہیں ان کو اور یہ دیکھیں ہی ہماری موٹر بیٹھ گئی ہے اب اس کو اس طرح موو کریں گے اور اس کا بولٹ جو ہے اس کے اندر انسٹال کر دیں گے اب یہ دیکھیں یہ جو بولٹ ہے اس کو میں سیم ہی جگہ پہ جو ہے وہ ٹائٹ کر رہا ہوں کیونکہ اس کے نیچے جو نٹ ہے وہ میں نے اس کو نہیں ہلایا تھا اس ویے سے یہ اپنی پر جگہ پہ ہی آیا واپس اب چونکہ یہ اجسمنٹ ہوتی ہے موٹر کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں تو اس ویے سے اس کو ٹائٹ کرنا بہت ضروری ہے اگر یہ ڈھیلی ہوگی تو پھر بیٹھ جو ہے وہ ڈھیلا ہو جائے گا اور موٹر جو ہے وہ مشین جو ہے وہ پروپر کام نہیں کرے گی اب دیکھیں اس کو میں نے ٹائٹ کر دیا اب اس کو بیچے کر لیتے ہیں یہ بلکل ٹھیک ہے اب اس کے اوپر اس کی بیٹھ کو جو ہے وہ انسٹال کریں گے تو ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ بیٹھ کو انسٹال کر دیں چھوٹی سائیڈ پہ پہلے انسٹال کریں اس کے بعد جو ہے وہ بڑی پولی کو جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے تو کیسے دیکھیں یہ میں نے اس کو پکڑ لیا اور گھماتا جا رہا ہوں آپ یہاں پہ دیکھیں یہ بیلٹ جو ہے وہ ٹائٹ ہو چکی ہے آپ کیا ہے کہ یہاں پہ میں نے اپنے ہاتھ کو بچانے اور ساتھ ساتھ پولی کو میں گھماتا جاؤں گے اس کے ساتھ تو دیکھیں جب میں گھما رہا ہوں اور یہ دیکھیں جی بیلٹ جو ہے وہ پروپرلی جو ہے اس کے اوپر آگے بیٹھ گئی ہے آپ دیکھیں اس کی سرنگ تو چیک کر لیں کہ اس میں بہت زیادہ لوس تو نہیں ہے اور اس کو گھما کے دیکھ لیں موٹر اور پولی جو ہے وہ برابر گھوم رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بیلٹ بلکل ٹھیک ہے اور آپ اس کو جو ہے وہ اطماعات کے ساتھ جو ہے وہ مشین کے اندر انسٹال کر سکتے ہیں اب ڈرام کو جو ہے وہ میں نے مشین کی باڈی میں جو ہے فکس کر دیا ہے یعنی کہ رکھ دیا ہے فکس تو نہیں کیا رکھ دیا ہے اب کیا کریں گے کہ ون بائی ون یہ جو سپرنگز ہیں ان کو ہم انسٹال کریں گے تو سیم طریقہ ہی دے گا جیسے کہ پہلے میں نے کیا تھا کام اس کو اوپر سے ہی کریں گے اب اس طرف رہے گا اس کو اوپر کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ان کو پہلے انسٹال کر لیتے ہیں یہ لگا دیا اب اسی طرح سے جو ہے وہ دوسری سیٹ پہ جو ہے اس کو لگا لیں گے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے لیکن ناممکن نہیں ہے اب یہ ٹھیک ہو چکا ہے اب اس طرح سے وائرس کو ہٹا کے تو اس کے لوک میں پہلے بٹھا دیں گے اب یہ اپنی پروپر جگہ پہ آ چکے ہیں شاک ابزارور کو جو ہے وہ یہاں پہ انسٹال کر دیتے ہیں واپس اوپر لے آتے ہیں اور اس کی جگہ پہ خوشش کرتے ہیں بٹھا دیں اور اس کی یہ پین ہے اس کے اندر انسٹال کر دیں گے دیکھیں یہ اپنی جگہ پہ بیٹھ چکی ہے اسی طرح سے اس کی دوسری سائیڈ کا جو شاک ابزارور ہے اس کو بھی سیدھا کر لیتے ہیں اور اس کی پین کو یہاں پہ لگا دیں گے کو لڑ دیں گے اور یہ اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی جا کے اب نیکس جو ہے وہ ہم نے یہاں پر جو ڈرین پم تھا اور اس کا جو ڈرم کے ساتھ اٹیچمنٹ کرنی ہے تاکہ جو پانی ہے وہ اچھے سے پہل کی طرف جا سکے تو اس کو یہاں سیدھا کر لیتے ہیں اور دیکھیں سیدھا کیا اور اسی طرح سے جو اے ٹرائپ ہے اس کو بھی اپنی جگہ پہ انسٹال کر دیں گے تو میں اس کو لگا دیتا ہوں یہ دیکھیں اب میں نے لگا دیا ہے اور اس کی اپنی جگہ ہے اس کے اندر اس کو پریس کر دیتا ہوں ٹرین نکال کے اس کو اپر ڈال دیتا ہوں میں نے ڈال دیا یہاں پہ تھوڑا دور کر دیتے ہیں آپ دیکھیں اب یہ میرا آسانی سے یہاں پہ اس کو میں بٹھا لوں گا اب اس طرح سے اس کو دوبارہ سے پکڑ لیتا ہوں اور اس کو اوپر لے آتا ہوں اب یہ کچھ بہتر ہو گیا کام میں تھوڑا سا اس کو یہاں پہ گھما سکتا ہوں پہلے اس کو یہاں پہ ڈال دیتے ہیں اب یہ جگہ پہ آ گیا اب اس کو گھمانے کے لیے تھوڑا سا پکڑ لوں گا اس کا اور اس کے اپنی جگہ پہ فکس کر دیے اور یہ ہمارے جو ہے بولٹ ابھی ٹائٹ ہو چکے اب نیکس جو ہے وہ ہم ان وائرز کو واپس لگا دیں گے تو اس کے لیے پہلے ارثنگ وائر کو لگا دیتے ہیں اس کے بعد یہ ہیٹنگ ایلیمنٹ کی وائر کو اس کو لگا دیا اس کو بھی لگا دیا اور اب یہ جو ہے سینسر کی وائر سینسر کی وائر کو انسٹال کر دیا میں نے اب یہاں پر چونکہ یہ وائر جو ہے وہ ہلے نہیں اس کے لیے یہاں پہ کیبل ٹائل لگائیں گے چونکہ پہلے بھی یہاں پہ کیبل ٹائل لگی ہوئی تھی یہ کیبل ٹائی ہے اس کو یہاں پہ انسٹال کر دیتے ہیں اب یہ کمپلیٹ ہو گیا ہمارا کام یہاں پہ اب نیکس جو ہے وہ اس وائر فرو سوچ کے پائپ کو جو ہے وہ ہم یہاں پہ انسٹال کریں گے تو پائپ کو لگا دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ اس کو پکڑا کلپ کو اوپر کی طرف رہ جاتے ہیں اور یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں اب یہ کمپلیٹ ہو چکے اب نیکس جو ہے وہ ہم اس کے ڈور گیسٹر کو اس میں انسٹال کریں گے اور اس کو میں نے بہت اچھے سے کلینک کی ہے اس کی جو گندگی تھی اس کو میں ویڈیو نہیں بنا سکا کیونکہ میں نے اس کو دھو دیا تا اچھے سے اور پھر یاد آیا کہ ویڈیو بھی بنانی تھی تو اب اس کو ہم انسٹال کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ والا ایرو جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو میں دوسری ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس ایرو کو جی بلکل سٹریٹ رکھنا ہے اس ایرو کے ساتھ تو اس کو ہم سیدھا کر لیتے ہیں پہلے یہ اندر ایک حصہ جائے گا دیکھیں یہ ری سیٹ جو ہے وہ اندر جائے گی ایسے اور اس کو سیدھا کریں گے بلکل سٹریٹ ہو گیا جی اس کے بعد جو ہے وہ اس کو اوپر کی طرف بھی ڈال دیں گے پکڑ لیتے ہیں اور اس کو اوپر بھی بٹھا جاتے ہیں یہ رکتا جائے گا ساتھ میں اندر اور ساتھ میں باہر چلی یہ صحیح رہے گا ورنہ تو اس کو ہم بٹھا نہیں پائیں گے اس طرف کو چلتے ہیں دیکھیں جی پورا ربر جو ہے وہ پروپرلی بیٹھ چکا ہے اب اندر سے بھی چیک کر لیتے ہیں ایک دفعہ ہاتھ سے کہیں سے اٹھا ہوا یا پھر گڑ بڑ نہ ہو اس رنگ کے بورڈ کو میں نے فلی کھول دی ہے اور رنگ جو ہے وہ مکمل طور پر کھول چکا ہے آپ اس کو اس کے اوپر لگا دیتے ہیں یہ اب زبردست قسم کا ٹائٹ ہو چکا ہے اور ٹھیک ہو گیا اب نیکس جو ہے وہ ہم اس کے ویٹ جو ہیں اس کے اوپر انسٹالل کر دیں گے اور ان کو لگا دیتے ہیں اس کے اوپر اوپر سے پکڑ کے رکھیں گے انگیر نہ جائیں اسی طرح سے جو اس کا لیپ سٹائیڈ کا جو بلوک ہے وہ میں نے آف دا کیمرہ جو اس کو فٹ کر دی ہے اسی طرح سے اس کا جو اوپر والا سیمٹ بلوک ہے اس کو اپنی جگہ پروپرلی انسٹالل کر دیتے ہیں اب بیک سے جو ہے وہ اس کے الیکٹری کنیکشن وغیرہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی گراؤن لگا دیں گے اب موٹر کا کنیکٹر جو ہے وہ ساتھ میں اٹیچ کر دیں گے تاکہ الیکٹرک جو سپرائی موٹر کی کمپلیٹ ہو جائے یہ انسٹال ہو گیا اب تمام کیبل ٹائز جو ہیں جہاں جہاں لگی ہوئی تھی پہلے وہاں وہاں پہ دوبارہ لگا دیں گے یہ لگا دی اب مشین کے وارٹر ڈسپینسر بوکس کو جو ہے وہ اس میں انسٹال کریں گے تو اس کو یہاں پہ لگا دیتے ہیں اور اسی طرح سے یہ جو اس کا سولنٹ والز ہیں ان کو ہم پیچھے کی طرف ڈال دیتے ہیں وارٹر ڈسپینسر جو اس کا ربر پائپ ہے اس کو ہم یہاں پہ انسٹال کرتے ہیں تو اس کو بٹھا دیتے ہیں ہو کیا ہو گیا اب اس کے خلپ کو تھوڑا سا کھول لیں گے تاکہ یہ یہاں پہ کیونکہ ڈائیٹ آ رہے ہیں کیونکہ یں ڈائیٹ آ موسیقی اس کے دور سوچ کو ہم یہاں پہ انسٹرال کریں گے تو دیکھیں ربر کو پیچھے ہٹایا ہٹانے کے بعد دیکھیں یہاں پہ یہ ہمیں وائر مل گئی ہے اب اس کے دور سوچ بھی اس کے ساتھ آگیا آپ دیکھیں سوچ کو جو ہے وہ ہم نے لگانا ہے اس طرح سے کیونکہ یہ اس طرف کو جائے گا تو ایسے کر کے الٹا کر لیں گے الٹا کرنے کے بعد دیکھیں میں نے اندر لے کے گیا اس کو اور دیکھیں پہلے میں نے یہ دیکھیں یہ جگہ انٹ انٹر کر رہا ہوں ایسے پھر اس کے بعد وہ سوچ کو آگے کی ہے تو یہ بیٹھ جائے گا اگر آپ اس کو ڈیریکٹ بٹھانے کی کوشش کریں گے تو یہ کبھی بھی نہیں بیٹھے گا سیلا اس کو ہمیشہ ترچہ کر کے پھر بٹھائے جاتا ہے اب اس کے جو سکروز ہیں وہ ٹائٹ کر دیتے ہیں اب اس کے دور گیسٹر کو باہر کی طرف لے آئیں گے اور اب اس کے لوگ کو جو ہے وہ اوپر اس کی طرف بٹھانے شروع کر دیں گے ربر کو دیکھیں پھر سلولی سلولی اب آگے جاتے جائیں گے اور ایسے ہی پھر اینڈ تک یہ بہترین بیٹھ گیا ہے اب اس کے رنگ کلپ کو جو ہے وہ اوپر بٹھا دیں گے تو پہلے یہاں پہ اس کو بٹھایا پورے کو آپ یہاں پہ دیکھیں سپرنگ جو پہلے جہاں پہ مجود تھا اس کو ہم لے آتے ہیں وہاں پہ اور اب جو ہے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو پکڑ کے رکھنا ہے اور اس کو کھینچنے دیکھیں سپرنگ کو کھینچیں گے تو یہ جو کلپ ہے وہ بیٹھنا شروع ہو جائے گا آپ ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں اور اس کو اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹیسٹر ڈال کے بھی اس میں کر سکتے تھے اب ہم اس کو آن کر لیتے ہیں آن ہو جکے ہیں یہاں پہ اس کو سپن آن لی پہ چلا لیتے ہیں اس کو اور اس کو سٹارٹ این پاس بٹن دبا دیتے ہیں اور یہ دیکھیں جی اب اس کا جو ڈرم ہے وہ گھمنا شروع کر دی ہے اور دیکھیں مشین کتنی خموش ہے اور یہ دیکھیں صرف اور صرف موٹر کی تھوڑی سی آواز ہیں اور وہ نارمل ہوتی ہے باقی کسی قسم کا کوئی سونڈ موجود نہیں ہے اور اب انتظار کرتے ہیں اس کی فل سپیڈ کا تو اس کے بعد پھر زیادہ بہتر پتا چلے گا اب اس وقت یہ فل موشن میں آ چکی ہے اور اس وقت صرف اور صرف اس کی موٹر کی آواز ہے نارمل ہے جو کہ اور باقی اس کے بیرنگ وغیرہ کی آواز اور دیکھیں وائیبریشن موٹر کی اور بیک سیٹ سے دیکھ لیتے ہیں اور اس کی دیکھیں یہ پولی وغیرہ بہت بہترین کام کر رہی ہے ایسا کوئی بھی ایشیو اس میں موجود نہیں ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور دیجئے گا اور اس کے راوہ ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں موسیقی